خبر اتر پردیش کانپور سے اور لاکھوں کی سنکیم میں شردالو آتے ہیں اور ماتا کے خزانے کو لے کر اس سکھ رہتے ہیں بھگ صوبہ چار وجہ سے ہی لمبی کتار سے لگتے ہیں کہ ہمیں ماتا کا خزانہ ملے گا اور اس خزانے کو لے کر جا کر جیسی چوٹی جوری میں رکھتے تو ماتا ان کے گھر میں برکت دیتی ہیں کبھی ان کے گھر کا تیاغ نہیں کرتی اور گھر ہمیشہ ان اور دھن سے بھرا رہتا ہے یہ مندر اٹھارہ سو چورانوے سے وراجمان ہے اور ماتا نے سپنے میں درشن دیتی تھی تب سے ماتا کو وراجمان کیا گیا اور ماتا سب کی جھولیاں بھر رہی ہیں اور سب کی من و کامنا پوری کر رہی ہیں یہاں علاوہ سیتا پلک لاؤں گورک پر سے لوگ آتے ہیں شردالو لاکھوں کی سنکیم میں آتے ہیں کیونکہ ان کے من کے اوپر اٹوٹ وشواس ہے کہ ہمیں خزانہ لے کر جانا ہے ہمارے گھر میں دھن کی بہت برکت ہوتی ہے ہم دوہزار تیس سے خزانہ باٹ رہے ہیں آج نورات کا آخری دن ہے اور ہم اس ٹیم کھڑے ہیں بھیب اللہ مندر میں اور جس کو بتا دیں کہ یہ دو سو سال پرانا مندر ہے یہ کافی پرانا مندر ہے جس حساب سے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر خزانہ بڑھتا ہے اور لاکھوں کی بھر دکھتی ہے پیچھے ہم آپ کو دکھا دیں کہ اس ٹیم لائن لگ رہی ہے اور لوگ جو ہے اس خزانے کو لینے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اس خزانے کو لے کر سال بار آدمی انتظار کرتا ہے اور سال بار انتظار کرنے کے بعد یہ جو ہے یہاں پر مہلہ ہیں جو ہے اس خزانے کو لینے کے لیے ایک قطع لگتی ہے لمبی لائن لگتی ہے اور بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لائن بلتی جاری ہے لوگ آتے جارے ہیں اور خزانے کو لینے کے لیے جیسے لوگ جو ہے سال بار انتظار کرنے کے بعد پھر یہاں پر لوگ خزانہ بڑھتا ہے کہتے ہیں کہ مانتا یہ ہے کہ اس خجانے کو لیا کر لشمی ہوتی ہے اور کافی لوگوں میں اپسا ہے اور کافی وہ ہے کہ وہاں پور دکھا دیں یہی ایک ایسا مندر ہے جو پورے ہندوستان میں جو یہاں پر دو لوگ ہاتھوں سے یہ خجانے کو دیتی ہیں اور یہاں وہی پرمپرہ چلی آئیے لوگ جیسے لوگ خجانہ لے رہے ہیں اور خجانے کو یہاں پہ جو مندیر ہے جو یہاں پہ جو وہ ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں کی ان کا اس میں کیا کہنا یہ کتھا پرانا مندیر ہے اور اس میں کیا نام کیا نام کیا نام کیا نام کیا میں کرن رامانوز داس ماتا ویبہ لکشمندر کا اپادیاکش ہوں اور آج نوراتری کا جو شکروار ہوتا ہے اس کا وشش میں ہے تو ماتا ویبہ لکشمندر میں ہوتا ہے کیونکہ جب بھی شکروار پڑے گا نوراتری میں اس میں ماتا کا خجانہ باتا جاتا ہے اور لوگ کا ایسا وشواس ہے جو بھی اس خجانے کو اپنے گھر میں لے جا کر تیجوری میں رکھتا ہے ماتا اس کے گھر میں ہمیشہ برکت دیتی ہیں اور کبھی اس کے گھر کا تیاغ نہیں کرتی ہیں صبح صحیح چار بجے سے بھکتوں کی لمبک اتارے لگنا پرارم ہو گئی ہیں صبح آٹھ بجے سے خجانہ بٹ رہا ہے اور شام کو پانچ بجے تک لگاتار خجانہ بڑھتا رہے گا لاکھوں کی سنکھیا ہے بھکت ماتا خجانہ پرات کر کے اپنا بھاگ یو دائے کر رہے ہیں یہ کتنا پرانا مندر ہے اور کہاں بھی مندر ہے اٹھارہ سو چورانبے سے یہ مندر ویراجمان ہے اور بیرہانہ روڑ میں یہ تپیشوری دیوی اور فیل کھانا چھیتر میں آتا ہے اور یہاں پر ماتا ویبہ لکشمی جو ہیں اپنا الانت ویبہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھکتوں کو باٹ رہی ہیں دیکھا آپ نے بتایا رہا ہے کہ بھنڈا بڑھتا ہے ہم آپ کو پیچھے دکھا دے کہ جی سی صاحب سے یہ بھنڈارہ باٹ رہی ہے اور یہ دیکھیں لوگ کیسے کتار لگی ہے لائن لگی ہے اور اپنا بھنڈارے کو لینے کے لیے مطلب اس کو لینے کے لیے یہاں پر لائن لگی ہے اور یہ سال بر انتظار کرتے ہیں سال بر کے بعد یہ دن آتا ہے لوگوں کا لینے گا اور پھر ابھی یہ سام تک یہ جو ہے چلتا رہے گا آئیے جو خانجانہ مارتے ہیں ان سے کیا نام ہو میرا نام مینہ ہے اچھا یہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اور کتی لگوں میں کتے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ علاباد لکھناو سیتاپور گورکپور بہت طرح کی لوگ آئے ہو ہیں ابھی میری بات ہوئی ان سے اور بھیڑ تو اپار ہوتی لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ آتے ان کا ٹوٹ وشواس ہے کہ ہم کھجانہ لے کے جاتے تو ہمارے گھر میں بہت برق قد رہتی یہ دھنکی میں یہاں پہ 2003 سے بات رہی ہوں برابر جب سے کھجانہ بٹنا سٹارٹ ہوئے تب سے میں بات رہی ہوں یہاں پر ہر سال یہاں پہ بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے لاکھوں سنکھیا میں لوگ آ رہے کیونکہ ان کو یہ بشواس ہے وہ ہر بار آتے ہیں ہر چھ مہینے میں وہ لینے آتے ہیں کھجانہ کیونکہ ان کو بشواس ہے کہ کھجانہ لینے سے ہمارے گھر میں بہت ڈھندانیا رہتا ہے اور سکھ شانتی رہتی ہے دیکھا آپ نے کہیں کہیں نہ کہیں لوگوں میں وہ رہتا ہے اور کھجانہ لینے کے بعد ان کا دھند بھرمدکہ ہوتی ہے کہ میں من مانوش کے ساتھ کمر آلم این ایج بی کانپور کانپور سے کمر آلم کی ریپورٹ نیوز بھارت